اسلام علیکم ڈیرے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی اکیڈمی اور آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم لوگ ریفلیکس ایکشن کا ذکری کرنے والے ہیں یہ جو ریفلیکس ایکشن ہوتے ہیں یہ دراصل انوولنٹری ایکشن ہوتے ہیں انوولنٹری سے مراد ہے کہ یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوتے ہماری مرضی سے نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ دوسری بات اگر کہیں تو یہ ہمارے پاس ریپیڈ ایکشن ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری بوڈی میں جلدی سے ہونے والے کچھ ایکشنز اب یہ ریپیڈ ایکشنز ہماری مرضی کے بغیر ہونے والے ایکشنز کیوں ضروری ہیں دراصل یہ ہمارے پاس ایمرجنسی ایکشنز ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے یا زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس دوران کچھ ہماری بوڈی خود سے ایکشنز کو انجام دیتی ہے جنہیں ہم ریفلیکس ایکشنز کہتے ہیں اب یہ ریفلیکس ایکشنز کس طرح سے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم ذکر کریں گے تو اس کے حواس سے لکھا ہوا ہے ہمیں معلوم ہے کہ سینسری نیورانز کے پاس انفارمیشن سینسری ریسپٹرز میں سے آتی ہے جو ہمارے سینس اورگنز میں موجود ہوتے ہیں پھر جب سینسری نیورانز سے انفارمیشن آگے جائے گی انٹر نیورانز کے پاس پہنچے گی اور پھر انٹر نیورانز جو ہی وہ موٹر نیورانز کو انفارمیشن پہنچے گی تو لکھا ہوا ہے تو موٹر نیوران which انٹرم سینلی سینلی سینلز تو دا ایفیکٹر پھر موٹر نیورانز ایفیکٹر کو یعنی جو ریسپونس دکھائے گا گلینٹ ہوں گے مسلز ہوں گے ان کے پاس انفارمیشن کو لکھا جائے گا The result is often simple automatic response is called reflex اور reflex section جو انوالنٹری ہمارے پاس کام ہوں گے اسی سیم راستے کو فالو کرتے ہوئے یعنی سینسری ریسپٹرز میں سے سینسری نیورانز میں سے انفارمیشن گئی انٹر نیورانز کے بعد پھر موٹر نیورانز کے پاس آئی اور آٹومیٹک ریسپونس جنیٹ ہو گیا یہ آٹومیٹک ریسپونس ریفلیکس سیکشن یا سمپلی سے ریفلیکس کہا جائے گا آگے لکھا ہوئے پاتھوے جو راستہ جہاں سے انفارمیشن گئی ہے جسے ریسپٹر تھا ہمارے پاس ریسپٹرز سے انفارمیشن گئی ہمارے پاس سینسری نیورانز کے ذریعے سے انٹر نیورانز کے پاس انفارمیشن گئی انٹر نیورانز نے پھر موٹر نیورانز کو کہا اور پھر موٹر نیورانز نے جو ہیں افیکٹر تک انفارمیشن کو پہنچا دیا یہ جو پورا راستہ ہوگا انفارمیشن کے جانے کا یہ پورا راستہ ہمارے پاس ریفلیکس آرک کے لوائے گا جس راستے سے ریفلیکس سیکشن ہوگا اسے ریفلیکس آرک کہا جائے گا اگر بات کریں گے ریفلیکس ایکشنز کی ہماری بوڈی میں ہونے والے تو کون سے ریفلیکس ایکشنز ہیں لکھا ہوا ہے اگر ہمارے گھٹنے کو چوٹ لگتی ہے تو وہ آگے کی طرف مومنٹ کرتا ہے تو نی جھرک ایک اگزامپل ہے اسی ریفلیکس ایکشنز کی اور اس کے علاوہ کچھ لکھا ہوا ہے پین ویڈراؤول ریفلیکس ہماری بوڈی میں جب کوئی چوٹ وگرہ لگتی ہے ہم ہمارا ہاتھ وہاں سے فورا سے ہٹا دیتے ہیں تو پین ویڈراؤول ایکشنز یعنی کہ پین کی صورت میں ہمارا پیچھے پلٹ جانا یہ جو ریفلیکس ہیں یہ ہمارے ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں اب آگے مزی لکھا ہوا ہے The پین ویڈراؤول ریفلیکس uses one neuron of each type کہ پین ویڈراؤول ریفلیکس وہ ایک نیورون کو ہر قسم میں سے استعمال کریں گے اب یہ بات سمپل کر کے بتائے گئے کہ سینسری نیورون نے information inter neuron کو دے دی inter neuron اور modern neuron کو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ تین neuron use ہو رہے ہیں لیکن دراصل ایک neuron بھی جو ہے وہ اگلا کام نہیں کر سکتا اس neuron کو اور زیادہ neurons چاہیے مطلب کہ سینسری نیورون اگر ہے تو وہ دوسرے سینسری نیورون تیسرے سینسری نیورون کے ساتھ جڑے گا پھر اس طرح سے ہمارے پاس ایک نرو بنے گی یہ نرو جو ہوتی ہے وہ آگے information لکھ جائے گی پھر inter neurons کے پاس اسی طرح سے information جائے گی پھر modern neurons ان کے بھی کئی زیادہ neurons connected ہوں گے تو کافی زیادہ neurons ایک نہیں کافی زیادہ neurons ہر قسم کے جو ہی یہاں پر کام کر رہے ہوں گے یعنی modern neuron بھی کئی زیادہ ہوں گے سینسری نیورون بھی کئی زیادہ ہوں گے inter neuron بھی کئی زیادہ ہوں گے یہ سارے کام کریں گے مزید آگے لکھا ہوا ہے reflexes of this sort do not require the inter neurons brain جو reflex actions ہیں involuntary actions ہماری باڈی میں ہونے والے ہماری باڈی کے emergency responses یہ brain کو involve نہیں کرتے brain کے جو inter neuron ہیں وہ involve اس میں نہیں ہوتے بلکہ brain کی جگہ پر spinal cord اور اس کے inter neurons یہاں پر involve ہوں گے اس تصویر میں بھی آپ دیکھیں گے information spinal cord کے پاس پہچی ہے اور spinal cord کے جو inter neurons ہیں وہ یہاں پر involve ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب شروع میں brain کو خبر نہیں پڑتی لیکن آگے لکھا ہوا ہے although we know other pathways inform the brain of pricked fingers کہ اگر ہماری finger میں چوٹ وغیرہ لگ چکی ہے تو ہمارا reflex action تو شروع میں جو ہے brain کو خبر نہیں کرے گا ہم simply اس چیز سے اپنے ہاتھ کو ہٹا دیں گی جو بھی ہمیں چوٹ پوچھا رہی ہوگی بعد بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کونسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ کو ٹچ ہوئی ہے جیسے اگر گرم چیز بھی ہمارے ہاتھ کو کوئی ٹچ ہوتی ہے تو پہلے ہم اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں بعد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو brain کو باقی راستوں سے باقی pathways کے ذریعے سے پتا چلے گا لیکن دیر سے چلے گا لیکن reflex action سے پہلے اپنا کام دکھا چکا ہوگا اس کو شروع کریں گے جس کے دو حصے ہم کریں گے انشاءاللہ جس کے اندر پہلا حصہ ہمارے پاس ہوگا resting potential تو ملتے ہیں نیکس ٹیڈیو میں تب تک امنا بہت سارا خیال کیے گا السلام علیکم